تو میرے دوستوں میں آپ کو لے جاتا ہوں مدینہ کے بازار میں میرے دوستوں صوبہ کا وقت ہے بھئی کنسا وقت ہے صوبہ کا وقت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں کہہ دو سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صوبہ صوبہ مدینہ کے بازار میں بھئی صوبہ صوبہ مدینہ کے اب سننا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں ملاقات ہو گئی بھئی بازار میں دوستوں سے ملاقات ہوتی کی نہیں ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح مدینہ کے بادان میں سامنے دیکھا ہے کہ ایک صحابی آ رہے اوہو میرے دوستوں بڑے پیارے صحابی کون حضرت عبو بکر دیکھو میں جلدی ہلی بتا رہا ہوں میرا ساتھ ہو حضرت عبو بکر صدیق اسے کے واقعہ لمبا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھائی دونوں کی بازار میں ملاقات ہو گئی اب دوست تھے بھائی دوست تھے یار تھے اور ان دوستی سے بڑھ کر تو کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی ان کی یارانہ سے بڑھ کر کوئی یارانہ نہیں ہوگا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہستے ہستے پوچھا کہ عمر صبح صبح فسوق بازار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو آج صبح صبح بازار چلا جاؤں جو کچھ اچھا مل جائے تو لے لوں تو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا چلے کام کرے مچھلی خرید لے کیا خریدے میرے دوستوں ہمارے ہاں مچھلی خریدنا کوئی نوائی کی بات لیکن صحابہ کرام کیا مچھلی یہ کبھی کبھار نصیب ہوتا تو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چل مچھلی خرید لے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا ارے کیسے خریدے میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار محبت سے کہا چل تو صحیح مچھلی خریدتے آدھا پیسہ تو دے دے آدھا پیسہ میں دے دوں آدھی مچھلی تو گھر لے جاؤ آدھی مچھلی میں گھر لے جاؤ حضرت نہ کھانے سے تو آدھا کھانا اچھا گئے ماشاءاللہ ایک مچھلی مل گئی حضرت ابوبکر نے آدھے پیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے پیسے حضرت ابوبکر تو انصاف کرنے والے بھائی ان سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہوگا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے دو حصے کر دیئے آدھا حصہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹھیلی میں رکھا اور آدھا حصہ کس کی ٹھیلی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ٹھیلی میں رکھا اور میرے دوستوں یاد رکھنا حضرت عبو بکر اپنے گھر کی طرف چلے حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چلے اور آج بھی ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ بائیس جلدوں میں کتنی جلدوں میں بائیس جلدوں میں اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت عبو بکر کا گھر اور حضرت عمر کا گھر آج کے زمانے کے اعتبار سے دھائی کلومیٹر کا فاصلہ تھا دو اور آدھا کلومیٹر میں مطلب بہت دور رہتے تھے ڈھائی کلومیٹر تو اچھا کسا ہو گیا حضرت ابوبکر کہیں رہتے ہیں حضرت عمر کہیں رہتے ہیں خیر میرے دوستو چلے حضرت عبوبکر اپنے گھر میں گئے حضرت عمر اپنے گھر میں گئے اب آپ ہی بتاؤ حضرت عمر جب اپنے گھر میں گئے تو مچھلی کس کو دی ہوگی اور گھر میں کس کو دی ہوگی بیوی کو دی ہوگی اور اس وقت حضرت عمر کی بیوی کا نام بھی کتابوں میں لکھا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیوی کا نام کیا حضرت عاتقہ تو انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا بھئی بیوی کو دے دیا حضرت عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو دے دیا اور ایک بات بتا دو ہم لوگوں کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب ہے ان کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب تھا ان کے کھانے کا سسٹم کیا تھا بھئی صبح میں جو کھایا کھایا دو پہر میں کچھ نہیں اب سیدھے عشاء کے بعد کھانا یا مغرب کے بعد کھانا کبھی مغرب کے بعد کھانا تو کبھی عشاء کے بعد درمیان میں کھاتے وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ صبح میں چاہی پیا دس بجے پھر چاہی چاہیے چار بجے پھر چاہی کے ساتھ کچھ اور چاہیے پھر دو پہر میں کھانا اور مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد کھانا ہمارا تو ایسا لگتا کہ یہ پیٹ نہیں مرگی کا قبرستان ہے ہمارا تو کھانا بڑا عجیب کھانا ہوتا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے مچھلی دے دی حضرت آتکہ اپنی بیوی کو حضرت عبوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی مچھلی اپنے گھر والے کو گھر کی عورتوں کو دے دیا اور چلے اب ان کا کام کیا تھا وہ سننا حضرت عمر اب بھئے ہم بھی تو یہی کریں گے بازار سے آئیں گے تو کس کو ٹھیلی دے دیں گے اوہ جوہا پورا والوں کس کو ٹھیلی دیں گے آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ لوگ پکاتے ہو انہیں بیوی کو دے دیں گے نا حضرت عمر نے بھی دے دیا حضرت عبوبکر نے بھی اور ان کا کام کیا تھا ان کا کام یہ تھا کہ اب کام پڑ جاتے تھے حضرت عمر بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے حضرت عبوبکر بھی کپڑے کی تجارت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے جا کے نبی کے دربار میں بلائیں گے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو ملائیں گے کہو اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو بھئی یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے نا بلکہ ساری عبادت ہوں ہیں سب سے بڑی عبادت یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا دے یہ دعوت کا کام کر لے اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے تو خیر میرے دوستو بات کیا چل رہی تھی حضرت عبو بکر بھی اپنے کام میں لگ گئے حضرت عمر بھی اپنے کام میں کرتے کراتے کرتے کراتے عشاء کا وقت کونسا وقت عشاء عشاء کی نماز ہو گئی جیسے عشاء کی نماز ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے حضرت عبو بکر بھی مسجد سے باہر آ رہے پھر دونوں دوستوں کی ملاقات ہو گئی تو حضرت عبو بکر نے مسکراتے مسکراتے کہا عمر جا گھر پر جلدی جا آج تو مچھلی پکی ہوگی آج تو مچھلی تو عمر نے بھی ہستے ہستے کہا اکیلے تھوڑی کھاؤں گا تو بھی تو گھر میں آج مچھلی کھائے گا اور بھر تیرے گھر میں بھی تو آدھی مچھلی میرے گھر میں آدھی مچھلی تم بھی مچھلی کھائے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط پہاڑ ارے عمر تو مضبوط پہاڑ تھا کہ نہیں تھا کہوں نا ایمان کا مضبوط اور جوانی بھئی جوانی اور ایمان اور روحانیت اور مضبوط آئی اوہ حضرت عمر کا مقابلہ کون کرے حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کر سکتا تو بتاؤ جو جتنا مضبوط ہوگا اس کو بھوک بھی تو زیادہ لگتی ہوگی نا لگتی ہوگی کہ نہیں لگتی ہوگی اب ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہمارے جوانوں کو دیکھو جیم میں جاتے ہیں ارے جیم میں جاتے کے نہیں جاتے ایک طرف مضبوط بنتا ہے جیم میں جا کے اور اپنے گھر میں آتا ڈریسنگ روم میں آتا تو چہرے پہ فیرن لولی لگاتا ہے یعنی یہ بھی کریم لگاتا ہے کہ میں بہت خوبصورت دیکھتا ہوں اب میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آئے گھر میں آئے فوراں گھر میں آنے کے ساتھ یا اپنی بیوی کو کہا دستر خان بچھاؤ بہت بھوک لگی اس لئے کہ وہ مچھلی یاد آ رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنو آئے فوراں بیوی نے دستر خان بچھایا لیکن دستر خان جب بچھا تو حضرت عمر نے پورے دستر خان پر دیکھا مچھلی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنو نے فوراں اپنی بیوی کو کہا ماں بالو سمک فوراں پوچھا ماں بالو سمک مچھلی کا کیا ہو گیا صبح مچھلی لے کر آیا تھا وہ مچھلی دستر خان پر نظر نہیں آ دی اب وہ بیوی حضرت عاتے کا رضی اللہ تعالیٰ آنہا بیچاری اللہ کی ولیہ وہ بھی صحابیہ کہنے لگے عمر فاروق کو کہا رہے میرے شوہر میرے سرتاج ابھی مچھلی کے بارے میں کچھ مت پوچھو جو ہے وہ کھا لو پہلے پیٹ بھر لو اس کے بعد میں تم کو مچھلی کی داستان بتاؤں گی اوہ 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 عمر کا پارا عمر کے غصے کو کوئی برداشت کر سکے علیہ داد عمر کا پارا ٹیمپر ایک دم گرم کھڑے ہو گئے دستر خان پر کھڑے ہو گئے اور کہا قسم اللہ کی ایک لکمہ کھاؤں گا نہیں ایک کترہ پانی کا پیوں گا نہیں پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ اوہ نہ کھاؤں گا بھی نہیں پیوں گا بھی نہیں پھر قسم کھائیں اللہ کی قسم جب تک مچھلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا وہ بیوی نے بہت سمجھایا لیکن یہ تو قسم کھا لی اب بیوی عدد آتے کا کیا کرے کرے تو کیا کرے عمر کا جلال عمر کا رعب دب دبا وہ عدد آتے کا نے کہا کہ پکایا تپایا گرم تیل میں رکھا توے پر رکھا تنور پر رکھا لیکن مچھلی نہ پکتی ہے نہ گرم ہوتی ہے نہ تلی جاتی ہے نہ سیکے جاتی ہے بلکہ جب جب میں اس کو آگ پر رکھتی ہوں ایک نور نکلتا ہے جو نکلتا ہے زمین سے اور پہنچتا ہے آسمان پر حدد عمر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مچھلی نہیں پکی اور وہ بھی کتنی پوری کیا دی کتنی حدد عمر تو یہ کیا بات ہوگی صبح سے دو پر دو پر سے شام شام سے رات اور ابھی تک تیرے سے ایک آدھی مچھلی نہیں پکی حدد عمر میں کہا ہاتھی بھی سمجھ مچھلی مجھ کو دے میں اس کو پکاؤں گا حدد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کمرے کے اندر گئے اور وہاں بڑا تنور تھا بس آگ لگائی بس جیسے نیچے آگ لگائی دھوا اٹھنے لگا گرم گرم توے کو رکھا توے کو بلکل گرم کر دیا اس کے بعد میں مچھلی کو رکھا اب مچھلی کو کبھی ادھر پلتا کبھی ادھر پلتا ارے مچھلی کو پلتاتے گئے پلتاتے گئے لیکن عمر فاروق فرماتے عمر جیسا عمر تھک گیا لیکن مچھلی کے اوپر ایک کالا دھبا بھی نہیں آیا مچھلی کو اوپر ایک کالا حضرت عمر بھی دیکھتے تھے نور اٹھتا ہے آسمان کی طرف جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھک گئے بھئی تھک گئے اس لئے کے نیچے دھوا دیکھو تو نکل رہا بھئی دھوا نکل رہا اور توا دیکھو تو بالکل گرم بھئی توا بھی گرم نیچے دھوا بھی نکل رہا اور سب کچھ گرم ہے لیکن مچھلی نہ گرم ہوتی نہ تپی نہ گرم ہوئی اور اس کے اوپر کالا نشان بھی نہیں آیا بھئی حضرت عمر بھی اکھیر میں تھک گئے کیا کیا سننا کیا کیا مچھلی کو لیا بیوی کو کہا وہ ٹھیلی لاؤ جو صوبہ لائے تھا وہ صوبہ بادر کی ٹھیلی مچھلی کو اس میں رکھا اور بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں بیوی کو کہا میں اب بتاؤ میرے دوست آدھی رات ہو گئی ہوگی کہ نہیں ہو گئی عیشہ کے بعد آئے بھئی اُس زمانے میں عیشہ بھی تو دیر میں ہوتی تھی نا عیشہ کے بعد آئے اور عیشہ کے بعد آنے کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہوا آدھی رات ہو گئی ہوگی ٹھیلی لے کر چلے اپنی بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں تو بیوی حدد آتے کہا کہنے رہے کہ کہاں جا رہے آئی انتظہب کہاں جا رہے آپ آدھی رات کو کہاں جا رہے تو کہاں تجھے کیا معلوم میں جا رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں ابو بکر کے گھر پہ جا رہا ہوں کس کے گھر پہ جا رہا ہوں وہ بیوی نے کہا آدھی رات کو کسی کے گھر پہ جائیں گے وہ بھی مچھلی کو لے کے آدھی مچھلی وہ بھی ابو بکر کے پاس لے کے جائیں گے تو میرے دوستوں ان کے اندر یہ سب تکلفات نہیں تھے حدد عمر نے کتنا پیارا جواب دیا رہا جاؤں گا جاؤں گا ابو بکر کے گھر پہ جاؤں گا اگر جاگتے ہوں گے تو مچھلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر نہیں جاگتے ہوں گے تو واپس آ جاؤں گا وہی نہیں جاگتے ہوں گے تو چلے بھوکے پیاسے اور کہو کیسے ٹھیلی ہاتھ میں لی اور چلے ساتھ میں کہوں نے حدد عمر اور زور سے کہوں نے حدد عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں مچھلی کو لیا ٹھیلی میں رکھا اور چل پڑے آدھی رات کو چل پڑے بالکل سناٹ اچھایا ہوا اندھیر اچھایا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے قسم اللہ کی اتنا اندھیرہ تھا کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا بھئے ہاتھ بھی نظر اس زمانے میں لائٹ بلٹیوب لائٹ کچھ نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں چلے 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 اندھیرے میں چلے لیکن حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا بھئے دور سے اندھیرے میں کوئی آتا ہوں تو دیکھے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے لیکن عمر تو عمر تھے قدم کی آہت سے سمجھ گئے جو آ رہا ہے وہ میرا یار ابو بکر آ رہا ہے کون آ رہے عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قدم کے چلنے سے سمجھ گئے فوراں حضرت عمر نے کہا السلام علیکم یا بابکر ابو بکر مجھے لگتا تم ہی آ رہے ہو ابو بکر بھی سمجھ گئے جب عمر سمجھ گئے تو ابو بکر کیوں نہ سمجھے انہوں نے بھی کہا و Anders سلام یا عمر سلام جواب ہو گیا دونوں قریب آئے تو عضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر ایسا لگتا مچھلی لے کے آیا عمر نے کہا تجھے کیسے پتا تو عبو بکر نے کہا میں بھی تو لے کے آیا تو عضرت عمر نے جان پوچھ کر کہا مچھلی لے کے آئے کیوں تو عبو بکر نے کہا میری بیوی نے صوبہ سے دو پر دو پر سے شام شام سے رات تپایا گرم کیا لیکن یہ مچھلی گرم ہوئی نہیں تو میں نے سوچا کہ چلو تیرے پاس ہی آ جاؤں اس لئے کہ آدھی تکڑی تیرے پاس ہے تیری گرم ہوئی کے نہیں ہوئی وہ بھی تو معلوم کروں لیکن حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ وہ دال سکھی روٹی کھا کے آیا ہوں دال سکھی روٹی کھا کے حضرت عمر کہتے میں تو کچھ بولا ہی نہیں کہ میں تو قسم کھا کے آیا ہوں میں تو بیوی سے لڑکے آیا ہوں حضرت عمر کے دن میں کچھ نہیں بولا میں نے بھی کہا کہا روٹی کا ماملہ اب سننا روٹی کا مچھلی کا ماملہ اور وہ بھی کہہ رہے مچھلی کا تو رو کھڑے کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا مچھلی کیوں پکی نہیں کیوں تپی نہیں اس لئے کہ آج تک ہم نے کتنی مچھلیا کھائی آج یہ مچھلی کو کیا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کیا بول پڑے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں آقا محمد الرسول اللہ نبی کا تو دربار ہے نا بڑے کا تو دربار ہے نا چلو آقا محمد الرسول اللہ ساسم کے دربار میں جائے جیسے کہا نا نبی کے پاس جہاں حضرت عبو بکر کے آنکھوں میں آسو آگئے حضرت عبو بکر کے آنکھوں میں آسو آگئے اور روتے روتے کہا نہیں نہیں نبی کے پاس نے آدھی رات آدھی رات کو نبی کے پاس جائیں گے آدھی رات کو نبی کے تحجد کا وقت اور نبی کی تحجد ہو 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 اللہ اکبر میرے دوستوں کہہ تو سبحان اللہ ہم بھی تحجد پڑھتے ہوں گے لیکن نبی کی تحجد اور ہماری تحجد میں زمین آسمان کا فرق ہے ہم تحجد پڑھتے ہیں زمین پر پڑھتے ہیں نبی فرماتے ہیں میں تحجد پڑھتا ہوں تو میری روح اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے ابی تو اندہ ربی یتعیمونی ویسکینی میں تو میرے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھ کو کھلا بھی دیتا ہے پھلا بھی دیتا ہے تو میرے دوستوں وہ تو نبی تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں نہیں وہ تحجد کا وقت وہ اللہ سے سامنے رونے دھونے کا وقت ابھی نہیں جائیں گے تو حضرت عمر کہے چلو ابو بکر کہے حضرت عمر نے کتنا اچھا جواب دیا کیا جواب دیا کہا ابو بکر چلو ابو بکر چلو نبی کے دربار پر جائے اگر جھاگتے ہوں گے تو مچھلی کا مسئلہ حل کریں گے اور اگر سوتے ہوں گے تو ان کی چوکھٹ پر رات گزار دیں گے اس لئے کہ نبی کی چوکھٹ پر رات گزارنا بھی تو عبادت ہے ارے کہو نا سبحان اللہ نہیں نبی کی چوکھٹ پر رات گزارنا عبادت نہیں ارے کہو نا عبادت نہیں حضرت مولانا حسین آمد مدنی نور اللہ مر قدعو اٹھارہ سال تک مدینہ پاک میں حدیث کا سبق پڑھایا فرماتے ہیں کوئی اگر مدینہ آئے اور واپس جانے والا ہو وہ رات کو تحجد بے شک پڑھے وہ رات کو تحجد بے شک پڑھے لیکن تحجد کی تھوڑی مقدار کم کر کے میرے نبی کے روزے پر حاضری دے اس لئے کہ تحجد تو ہندوستان جا کے بھی پڑھ سکتا لیکن نبی کی مبارک زیارت ہندوستان میں نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا چلو جاگتے ہوں گے تو مچھلی کا مسئلہ حل ہوگا سوتے ہوں گے تو نبی کی چوکھٹ پر رات گزاریں گے ابو بکر ایک رات نبی کی چوکھٹ پر گزار دے اس سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت نہیں ہوگی اور خود ہمارے نبی نے فرمایا ہم سب کو فرمایا منزارہ قبری وجبت علیہ شفاعتی ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے امتی ہو موقع ملے میری قبر پر ایک بار آ جانا میں قیامت میں تیری سفارش کروں گا بس میرے دوستو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اب کہو بھئے عمر عبو بکر کہاں چلے نبی کے لیکن ہوا کیا سننا ہوا کیا یہاں حضرت عبو بکر اور حضرت عمر نے نبی کے دربار پر جانے کی تیاری کی کہو سبحان اللہ تھک گئے آپ لوگ بند کر دوں زور سے کہو نے سبحان اللہ اور زور سے کہو نے سبحان اللہ حضرت عبو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امانِ نبی کے دربار میں جانے کی تیاری کی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرتِ جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل اے جبرائیل میرے نبی کے پاس چلا جا اور میرے نبی کو مچھلی کی داستان بتا دے اور میرے نبی کو کہہ دے کہ دروازہ کھول کر کھڑے رہے اس لئے کہ ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں اللہ کو بھی کتنی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ نے حضرتِ جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جلدی اتر جا نبی کے دربار میں چلا جا نبی کو بیدار کر دے اور نبی کو مچھلی کی داستان بتا دے اور نبی کو کہہ دے کہ دروازے پر کھڑے رہے ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں اور بڑے دکھے دل کے ساتھ آ رہے ہیں حضرتِ جبرائیل علیہ السلام آئے ہمارے نبی کو خبر دی ہمارے نبی کہاں پر موجود ہے یہاں حضرتِ ابو بکر اور عمر سننا کیا فرماتے ہیں وہ دل کو ہلا دینے والی بات حضرتِ ابو بکر حضرت عمر فرماوے کہ ہم چلتے گئے رات کا سنناٹہ چھایا ہوا رات کا سنناٹہ چھایا ہوا نہ وہاں کوئی بلب ہے نہ کوئی بجلی ہے نہ کوئی ٹیوب لائٹ ہے حضرتِ ابو بکر عمر فرماتے اتنا اندیرہ ابو بکر کہے مجھے عمر نہ نظر آئے عمر کہے مجھے ابو بکر نہ نظر آئے ہم باتیں کرتے کرتے چلتے گئے حدیثِ پاک میں لکھا ادرا نورا اچانک دونوں نے نور کو دیکھا کہو سبحان اللہ ادرا نورا ابو بکر نے بھی اجالہ اجالہ دیکھا عمر نے بھی اجالہ اجالہ دیکھا دونوں کو سمجھ میں نہ آیا پوچھنے لگے ابھی تک تو ہمارا چہرہ بھی نظر نہیں آتا اور ابھی اتنا اجالہ نظر آتا کہ مدینے کے درخت کا پتہ بھی نظر آ رہا ہے چل رہے تھے نا تو مدینے کے جو درخت تھے نا اس کا پتہ بھی نظر آ رہا تھا تو یہ اچانک اجالہ کیسے ابو بکر نے کہا مجھے نہیں معلوم عمر کہے مجھے نہیں معلوم چلتے گئے اسی روشنی میں اسی اجالے میں چلتے رہے تھوڑا آگے چلے تو پتہ چلا وہ اجالہ نہیں وہ میرے نبی دروازے پر کھڑے اور ان کے چہرے کی چمک یہاں تک نظر آ رہی ہے آپ کے چہرے انور کی چمک یہاں تک نظر آ رہی حضرت عائشہ فرماتی حضرت عائشہ فرماتی تم حضرت یوسف کی خوبصورتی کیا بیان کرتے میرے نبی کا جمال جہاں آ رہا میرے نبی کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ رات کو آپ چہرہ بتاتے تھے چالیس قدم تک روشنی نظر آیا کرتی تھی تھانا ہمارے نبی کا کمال تھا کے نہیں تھا رکعہ تھا کے نہیں تھا ایک صحابی رات کو ملنے آئے ایک صحابی رات رات کو ملنے آئے کچھ کام ہوا ہوگا اچانک آ گئے رات کو اندھیرہ چھایا ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آئے اور لکھا ہے کہ جب آئے تھے اس وقت روشنی تھی لیکن معلوم نہیں ہمارے نبی کے پاس رہے 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 آدھی رات ہو گئی اب جانے کا وقت آیا تو ہمارے نبی نے کہا جاؤ بھئے ہمارے نبی نے کہا وہ صحابی کو ہمارے نبی نے کہا جاؤ رات ہو گئی جاؤ آدھی رات تو صحابی کیا کہنے لگے اللہ کے رسول کیسے جاؤں گا کچھ بھی نظر نہیں آتا کہیں ٹھوکر کھاؤں گا کوئی پتھر آئے گا کوئی درخت ہوگا کہیں ٹھوکر کھا لوں گا کوئی جانور آئے گا کچھ نظر تو نہیں آتا سننا وہاں ایک لکڑی پڑی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اٹھائی کہا لے جا تو کہا یہ چھوٹی لکڑی کو لے کے کیا کروں گا بھئے اس سے کوئی جانور کو ماروں گا ارے لکڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے جا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے جا تو صحابی کہنے لگے کہ لکڑی ہمارے نبی نے کہا لکڑی کو مت دیکھ اس ہاتھ کو دیکھ جس ہاتھ نے تجھے دیا ہے لکڑی کو کیا دیکھتا ہے اس ہاتھ کو دیکھ جس ہاتھ نے تجھے دیا وہ صحابی کہتے ہیں قسم اللہ کی میرے نبی نے اتنا کہا اور وہ لکڑی ایسی روشن ہو گئی ایسی روشن ہو گئی کہ میں جہاں کھڑا تھا اور جہاں میرا مکان تھا میرے دوستو آج بھی لکھا کہ کئی کئی بہت لمبا فاصلہ کہتے ہیں جہاں میں کھڑا تھا جہاں میرا مکان تھا اس لکڑی کی روشنی سے میں میرے مکان کو دیکھ رہا تھا اس لکڑی کے اجالے سے میں میرے مکان کو دیکھ رہا تھا تو میرے دوستو نبی اگر لکڑی پر ہاتھ لگائے تو لکڑی میں اجالہ آ جائے تو جس کے ہاتھ میں اتنا اجالہ ہوگا اس کا چہرہ کیسا چمکتا ہوگا اوہ کہو نا سبحان اللہ جو لکڑی پر ہاتھ رکھے تو وہ لکڑی میں اجالہ آ جائے تو جس کے ہاتھ میں اجالہ ہوگا اس کے چہرے پر کتنا اجالہ ہوگا اور وہی چہرہ ہم کو پسند کہا ہے داڑی کہا ہے کہا ہے داڑی کہا ہے داڑی نہیں رکھو نا جو رکھے ہیں مبارک ارے جو رکھے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں جو رکھے ہیں نا وہ تو اپنی داڑی کو روزانہ یوں کرے اور کہے کہ یہ تو میرے نبی کے محبت کی نشانی ہے یہ تو میرے نبی کے محبت کی محبت کرتے ہوں گے نا آپ لوگ بھی دو ہی کرتے باقی سب فرشتے بیٹھے یہ تو محبت بھی نہیں سمجھتے محبت کی بات آئی تو میرا تو جی چاہتا کہ آپ کو لیلہ مجنوں کا واقعہ سناو سناو میں تو لیلہ مجنوں کا واقعہ سناتا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب مسنوی فارسی میں کہا جاتا ہے کہ تصوف کی بہت ہی بہترین کتاب ہے سلسلہ تصوف کی بہترین کتاب ہے انہوں نے لیلہ مجنوں کا واقعہ سنا کر نبی کی محبت کے واقعے کی طرف لے گئے سناو لیلہ مجنوں کا واقعہ بہت عجیب واقعہ لیکن آپ لوگ تو محبت ہی نہیں کرتے آپ کو کیا سنو کرتے ہو نا محبت محبت میں کچھ نشانیاں ملتی کہ نہیں ملتی کہیسا چھپا کے رکھتا ہے چھپا کے رکھتا ہے رات کو یوں کر کے دیکھتا پھر واپس رکھ دیتا پھر یوں کر کے دیکھتا پھر رکھ دیتا کہا کیوں کہا وہ اس نے بھیجا ہے ٹھکا نہیں نہیں آج یہ کل صحیح کی نہیں میرے دوستوں اور ہم لوگ تو محبت بھی کرتے آپ لوگ تو ایسے چھپ چھپ بیٹھے ہو انہا میرا دل تو کہتا ہے کہ جوہاں پورا کا جوان تو وہاں اٹلے پہ بیٹھ کے نے باقا تھا دوسرے دوست کے ہاتھ پہ تالی بجاتا دس دن تک تو کچھ نہیں کر سکا یہ دیکھ منٹ میں کر کے آگیا کرتا کی نہیں کرتا ہاں میرے دوستوں چلو تو لیلہ مجنوں کا واقعہ بھی کل پہ رکھے یہ دروت کا واقعہ تو پورا ہو جانے دو پورا کریں گے نا انشاءاللہ آپ لوگ کو نیند آری شاید میں نیند تو نہیں آری نا کہاں تک معاملہ پہنچا کہاں تک معاملہ پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی آنو فرماتے ادرا نورا دونوں نے اجالہ دیکھا سمجھ میں نہیں آیا کونسا اجالہ ابو بکر اور عمر آنکے بڑھتے گئے تھوڑا آنکے بڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا میرے نبی دروازے پر کھڑے اور آپ کے چہرے کی چمک اور دمک سامنے نظر آتی ہے ابو بکر اور عمر فرماتے ہمیں پہلے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آیا لیکن نبی کے چہرے کے نور کی وجہ سے ہم کو مدینہ کے درختوں کا پتہ بھی نظر آ گیا حضرت عبو بکر حضرت عمر چلے نبی کے پاس پہنچے اب دونوں حیران دروازے پر کون کھڑے آدھی رات کو بھائی حیران ہوں گے کی نہیں ہوں گے حضرت عبو بکر عمر دونوں آیا اور کہنے رہے گا اللہ کے رسول آپ دروازے پر کیوں کھڑے یہ آدھی رات کو آپ دروازے پر کیوں کھڑے ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرائے کر کہا رہے پوچھتے ہو کیوں کھڑا تم دونوں کے انتظار میں کھڑا تم دونوں کے انتظار میں اللہ نے مجھے بتایا تم دونوں میرے پاس آ رہے ہو تو میں انتظار میں کھڑا ہوں ارے ابو بکر عمر خوش ہو جاؤ تم چلتے ہو سب ان پر اور آواز آتی ہے آسمان پر چلو آگئے ابو بکر عمر بیٹھ گئے گھر کے اندر اب سننا بہت عجیب بات اللہ کے رسول ساتھ سن بیٹھ گئے بادوں میں حضرت ابو بکر ان کے بادوں میں حضرت اور اللہ نے ایسا بٹھایا کہ آج آرام بھی کر رہے تو اسی طرح آرام کر رہے ارے کہو نا سبحان اللہ آج آرام بھی کر رہے ہیں مدینے میں اسی طرح آرام کر رہے ہیں اللہ کے رسول ابو بکر عمر اللہ کے رسول ابو بکر بیٹھ گئے اچھا ہوا کیا عجیب بات بھی اللہ کے رسول ساتھ سن کو کچھ باتیں یاد آگئے ابو بکر کو پوچھنے لگے ابو بکر جواب دینے لگے پھر حضرت ابو بکر کچھ پوچھنے لگے ہمارے نبی جواب دینے لگے حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی باتوں میں مشغول ہو گئے کون بیٹھے تھے تیسرے عمر وہ عمر بیٹھے تھے وہ بچھارے اوپر نیچے پریشان ہو رہے کیوں پریشان ہو رہے کہ کھایا پیا اب بھوگ لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کرے تو کیا کرے کبھی نبی کا چہرہ دے گئے کبھی ابو بکر کا کبھی نبی کا کبھی ابو بکر کا حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا حضرت عبو بکر کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا یوں ہاتھ مارا حضرت عبو بکر موڑے کیا ہوا عمر کہا سب باتیں چھوڑ پہلے مچھلی کا معاملہ حل کر یہ جو ٹھیلی میں مچھلی ہے پہلے اس کا معاملہ حل کر باقی سب باتیں رہے بس اتنا کہا تو ہمارے نبی ساسم دیکھ گئے ہمارے نبی نے کہا عمر کیا بول رہے ہو زور سے بولو نا عبو بکر کو آئیس آئس تا بول رہے ہو مجھے بھی تو سناو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان کہنے کی ہمت نہیں ہوتی لیکن ہم تو جس مسئلے کے لئے آئے ہیں وہ مچھلی کا معاملہ آئے اگر آپ کا احسان ہوگا پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرو تو ہمارے نبی نے کہا ہاں پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرتا لیکن عمر یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا حضرت عمر کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا کیا کہا صدق تھا یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ سچے ہیں صدق تھا یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ سچے ہیں یہ میرے اندر یہ معاملہ ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عمر اب قسم کھائی ہے اور پوری ہوئی تو ٹھیک نہیں ہوئی تو کفارہ دینا پڑے گا دینا پڑتا کہ نہیں دینا پڑتا وہ کہو نا بھائی یہ ہم لوگوں کی تو عادت ہے بات بات میں کچھ بھی ہوا ہوگا نا کچھ بھی ہوا ہوگا دکان پہ بیٹھا ہوگا دس بارہ روپے کا معاملہ ہوگا وہ بیچارہ کہتا ہوگا دس میں دے دے تو کہتا بارہ میں دوں گا وہ کہتا دس میں دے دے تو کہتا بارہ میں دوں گا اخیر میں وہ کہے گا دس میں دے دے تو کہے گا قسم اللہ کی میرے کو گھر میں دس کی پڑی ہے کھایا نا قسم اللہ کی اب سچا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بتاؤ اللہ اس دو روپے میں برکت دے گا یہ دو روپے کے لئے تُو نے اللہ کی قسم کتنے لوگ تو چھوٹے چھوٹے معاملے میں اللہ تو بول تو میں قرآن اٹھا لوں قرآن کوئی تیرے گھر کی کتاب ہے کہ قرآن اٹھا لوں میرے دوستو یہ بہت بڑا معاملہ اور قسم کس کی کھانا چاہیے ضرورت پڑے تو کس کی قسم کھانا چاہیے صرف اللہ کی کہو قسم کس کی کھانا چاہیے صرف قسم کس کی کھانا چاہیے اب ہمارا تو عجیب وغریب معاملہ کہے گا میں تُس سے بہت پیار کرتا تو وہ کہے گی ہٹ تُو پیار نہیں کرتا کہا تیری قسم بہت پیار کرتا وہ کون آگئی تیری قسم اب ابھی کہے گا میری قسم ابھی کہے گا میری ماں کی قسم میرے باپ کی قسم کہے گا میں قسم کھاتا اگر بات صحیح تو ٹھوٹی نہیں ہے تو میری ماں مر جاوے ارے بھائی یہ ماں کی قسم باپ کی قسم میری قسم تیری قسم اور ابھی ہم نے تو ترکیسر میں دو بچوں کو میں نے دیکھا کچھ باتیں چل رہی تھی تو پہلا والا کہتا ہے تو جھوڑ بولتا تو دوسرا کہتا ہے نہیں مکہ مدینہ گلے پہ ہاتھ رکھا مکہ مدینہ یہ کونسی قسم ہے بھائی مکہ مدینہ قسم تو صرف کس کی قسم کس کی قسم کس کی اور وہ بھی کب جب ضرورت چلتے پھرتے نہیں ماف کرنا بھائی یا بھروچ کے بھائی بیٹے ہو بھروچ والے ہوں گے یہاں کوئی علماء ہوں گے بھروچ لیکن میں بھروچ میں کنثاریا میں تھا وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں قسم کا جو حق ادا کرتے وہ جبریل بھی نہیں ادا کرتے وہاں میں نے دیکھا وہ کہا کہا وہ شاہ کشم تھی آو تھی میں نے کہا بھائی اللہ نے نکتے تین نکتے بھی نہیں لگایا تو تو تین بھی ہوتے تو چھے بنا کے جا رہا بھائی بھائی قسم کس کی کھانی ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سب سے پہلے میں مچھلی کا معاملہ حل کرتا لیکن تو گھر میں قسم کھا کر کیوں آیا پورا کرے تو ٹھیک ہے ورنہ کفارہ دینا پڑے گا حضرت عمر نے فرما صدق تایا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ کہا میں قسم کھا کر آیا یہ میری غلطی ہو گئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سن لے عمر سن لے تم نے تمہاری بیویوں نے صبح سے شام تک مچھلی کو پکایا شام سے رات تک مچھلی کو پکایا عمر تُو نے بھی مچھلی کو پکایا ابو بکر تُو نے بھی مچھلی کو پکایا لیکن مچھلی پکی زور سے کہو مچھلی پکی ہمارے نبی کے آنکھوں میں آسوائے فرمایا ابو بکر و عمر اگر جبرائیل بھی آ جائے اور اس مچھلی کو پکائے تو خدا اس کو پکنے نہیں دے گا اور فرمایا جبرائیل کی کیا بات کرتے ہو اگر میں بھی اس مچھلی کو پکا ہوں اللہ اس کو پکنے نہیں دے گا اس کو تپنے نہیں دے گا اس کو گرم ہونے نہیں دے گا حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپا پر قربان یہ کون سی مچھلی ہے جو آگ میں جلتی بھی نہیں اور تپتی بھی نہیں گرم ہوتی بھی نہیں ہمارے نبی نے فرمایا اب وجہ بتائی کہو سبحان اللہ ایسے نہیں زور سے اسے کے وجہ بہت بڑی ہے سب کہہ دو سبحان اللہ ایک بار کہہ دو اللہ اکبر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر ہادا ہوا سمک حضرت جناب نبی کریم صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا ہادا ہوا سمک یہ وہ مچھلی جو گرم نہ ہوئی نہ تپی نہ تلی گئی نہ سیکھی گئی نہ اس کے اوپر کالا دھبا نہ اس کے اوپر کالا نشان ہمارے نبی نے فرمایا ہادا ہوا سمک یہ وہ مچھلی ہے یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں تیرتی تھی اور تیرتے تیرتے مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی جو سمندر میں تیرتی تھی اور مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی کہو سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ میرے دوستو مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مچھلی جو سمندر میں تہرے اور مجھ پر درود پڑے اللہ نے اس پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا اگر ایک مچھلی درود پڑے دنیا کی آگ حرام ہو جائے ایمان سے اگر ایک مچھلی درود پڑے تہرتے تہرتے درود پڑے اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جائے میرے دوستوں میں اور آپ کام کرتے کرتے درود پڑے قسم اللہ کی جہنم کی آگ تو دور جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے صحیح کہ نہیں میرے دوستوں ایک مچھلی درود سننا ایک مچھلی پھر میں کہہ رہا ہوں ایک مچھلی درود پڑی دنیا کی آگ زور سے کہو دنیا کی آگ اگر دنیا کی آگ ایک مچھلی پر حرام ہوتی ہے درود کی وجہ سے تو میں اور آپ کا اسی نبی کے نام لے واہ ہے ہم اسی کیا امتی ہے ہم اسی کا کلمہ پڑتے ہیں اگر ہم درود پڑیں گے تو ہمارے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی اور میرے دوستوں درود پڑے گا تو جہنم کی آگ حرام ہوگی حالانکہ درود باہر کی چیز بھئی درود باہر کی چیز کہو نا درود سمجھو اس کو درود پڑے گا تو جہنم کی آگ حرام ہوگی درود باہر کی چیز اور چہرے پر داڑی چہرے پر داڑی ایک درود جو زبان سے نکلتا ہے باہر ہو جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے تو اگر نبی کا چہرہ میرے اور آپ کے چہرے پر آ جائے تو بتاؤ جہنم حرام ہوگی کے نہیں ہوگی ارے ہوگی کے نہیں ہوگی تو ارادہ کرتے ہو درود پڑھنے کا انشاءاللہ ارے پڑھیں گے انشاءاللہ درود پڑھیں گے ایک مرتبہ پڑھ لو وہی درود پڑھ لو جو ہم نے شروع میں پڑھا تاکہ گیارہ ہزار کا سواب مل جاوے بھائی میرے ساتھ میں پڑھو اللہ درود پاک سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے بھائی پڑھتے رہیں گے نا درود پاک انشاءاللہ کافی دیر ہو چکی مجھے تو بہت ساری باتیں بتانا ہے بھائی ابھی تو نوائمان کا واقعہ جنت کا واقعہ جنت کا واقعہ اور ایک بات ابھی ابھی مجھے تازہ تازہ آئی کہ ہم لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں کتنی نماز پڑھتے ہیں نمازوں کا سواب تو سنا ہوگا سنا کے نہیں سنا نماز میں روزی ہے نماز میں برکت ہے نماز میں رحمت ہے نماز میں اللہ کے رضا مندی میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو ایسی انوکھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس انوکھی بات کو بتانے کے بعد میں نے صورت میں بتائی قسم اللہ کی میرے دوستو کم سے کم پچاس آدمیوں نے مجھ کو فون کیا کہ مولانا یہ نماز پر ہم نے پہلی بار سنا ہے اور میں نے کیا میری بیوی بچوں نے فیصلہ کیا مر سکتے لیکن ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہو میں وہ بات بھی نماز پر بتانا چاہتا ہوں یہ نب میرے دوستو وقت ساتھ نہیں دیتا ساڑھے بارہ کے اوپر وقت ہو گیا اور مجھے تو زیادہ ڈر آپ کا اور آپ کی